اسلام علیکم جی کیا حال امید کرتے ہیں آپ خرید سے ہوں گے ہماری دعا کچھ رہے بعد رہیں آپ دیکھ رہے ہیں دیسی ریاکشن چینل تو میں محمد صلی اللہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو آج ہم جس ویڈیو پر ریاکٹ کرنے جا رہے ہیں اس کا ٹائٹل ہے انڈیا ایمین فیفٹین ڈریلین آٹو موبائل انڈسٹری ٹوئیوٹا بائیکارٹ آئی پہلے ایمیڈیو اس کے بات دیتے ہیں اپنا ریاکشن تو پہلے ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں دنو ہاو تو انویس وہ بزنس لے کے آ رہے ہیں ان کے سٹارز ہیں اور ڈیفرنٹ چیزیں ہیں جس کی وجہ سے وہ بزنس کو انٹریکٹ کرتے ہیں دیکھا جائے تو ویرات کولی جو ہے وہ اس ٹائم آوڈی کے برینڈ امبیسیڈر ہے اور ہمارے پاکستان میں ابھی تک کوئی اس طرح کا سٹار نہیں ہے جو کہ کسی اس طرح کے برینڈ کو یا کو جا کے ورل آور دو ورل برینڈ کو ریپریزنٹ کر رہا ہوں انڈیا کے لاؤنچ کرنے سے ہمیں کیا نقصان ہو رہا ہے کہ ہماری جو کمپنیز ہیں وہ ریڈیوز ہو رہی ہیں وہ ریئر ہوتی جا رہی ہیں جو ہمارا یہاں کا کسٹمرز ہے وہ باقی سے جا کے انڈیا میں اپنی ٹریڈنگ آرہا ہے وہ یہاں پر سرمایہ نہیں چال رہا ہے دنیا کی تیسری بڑی مارکٹ ہے تو ظاہر سی بات ہے ہر بندہ ادھر جائے گا وہاں پہ جو آٹوموبیل انڈسٹریز میں جو جو کارز یا بائکز جو ادھر اویلی بہل ہیں یہاں پہ تو دور دور تک پتہ بھی نہیں ہے ان کا اور سر پیسوں کا بھی بڑا فرق ہے جی اب ڈبل ڈیپل سے زیادہ فرق ہے جو گاڑی وہاں پہ دس لاکی ہے یہاں پہ چالیس لاکی ہے اسلام علیکم نمستے سریا کال میں ہوں سنام جو ادھر ناظرین انڈیا کی روڈ منسٹر نے آٹوموبیل انڈسٹری کے حوالے سے ایک بہت بڑی سٹیٹمنٹ دی ہے انہوں نے کہا ہے کہ وغلے دو سالوں میں اپنی آٹوموبیل انڈسٹری کو مزید گروہ کرنے والے ہیں اس کو مزید بوسٹ دینے والے ہیں اگر ہم اس وقت انڈیا کی آٹوموبیل انڈسٹری کی مارکٹ کی بات کریں تو اس کی مارکٹ ساڑھے ساتھ ٹریلین ڈالر کی ہے اور انڈیا کی سرکار نے یہ ایم سیٹ کر لیا ہے کہ اگلے دو سالوں میں یعنی دو ہزار چوبیس تک اپنی آٹوموبیل انڈسٹری کو پندرہ ٹریلین ڈالر تک لے کر جانا ہے اس کے برقص اگر ہم بات کریں پاکستان کی تو پہلی بات تو یہ ہے کہ پاکستان میں گاڑیاں بنتی نہیں ہیں اور جو برینڈ پاکستان میں گاڑیاں سیمبل کر رہے تھے وہ بھی آہستہ آہستہ پاکستان کا بائک کاٹ کر رہے ہیں جس کے ویسے پاکستان میں گاڑیوں کی قیمتوں میں مزید اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے اس پر بات کریں گے آج ہم پاکستان کی عوام سے تو آئیے چلیے ہمارے ساتھ اسلام علیکم آپ کا نام اسامہ کان اسامہ آپ کو پتا ہوگا کہ انڈیا جو ہے آٹوموبیل انڈسٹری کا حب ہے اس وقت تو انڈیا کی آٹوموبیل کی مارکٹ ہے وہ ساڑھے ساٹھ ٹریلین ڈالر کی ہے اور اب وہاں بھارت سرکار نے یہ ایم سیٹ کر لیا ہے کہ اگلے دو سالوں میں یعنی دو ہزار چوبیس تک انہوں نے اپنی یہ جو مارکٹ ہے آٹوموبیل انڈسٹری کی یہ پندرہ ٹریلین ڈالر تک لے کر جانی ہے کیا کہیں گے کیا وہ یہ دو سالوں میں یہ اچھیف کر سکیں گے آئی ٹھنک دیکھیں کیونکہ ان کی گورنمنٹ بہت سٹرونگ ہے اور سب سے بڑی بات کہ دنوں ہاو تو انویس وہ بزنس لے کے آ رہے ہیں ان کے سٹارز ہیں اور ڈیفرنٹ چیزیں ہیں جیس کی وجہ سے وہ بزنس کو انٹریکٹ کرتے ہیں دیکھا جائے تو ویرات کولی جو ہے وہ اسٹم آوڈی کے برینڈ امبیسیڈر ہیں اور ہمارے پاکستان میں ابھی تک کوئی اس طرح کا سٹار نہیں ہے جو کہ کسی اس طرح کے برینڈ کو یا کچھ جا کے all over the world برینڈ کو رپریزنٹ کر رہا ہو تو آئی ٹھنک سو ہم ابھی کاب بہت پیچھے ہیں ان سے اور ہمیں چیز پہ جو ہے وہ بہت فوکس کرنا چاہیے کیونکہ یہ ہماری گورنمنٹ کا بیسیکلی کام ہے کہ وہ لے کے آئیں ان چیزوں کو کمپنیز کو اس طرح کی آفر کی جائیں ان کو دیا جائے بزنس دیا جائے میرے خیال سے پاکستان میں بہت سو ایسے لوگ ہیں جو بہت بہت مہنگی کار باہر سے ایمپورٹ کرواتے ہیں لیکن کیوں ہم اپنے پیسوں کو باہر کیوں بیجتے ہیں یہ چیز ہماری گورنمنٹ پہ اس چیز کو بہت کرنا چاہیے یہ فوکس کرنا چاہیے اور ہم کافی میرے نظر میں ہم انڈیا سے بہت پیچھے ہیں انڈسٹری وائز ایچ سٹرے ایچ سوشل میڈیا کو لے لیں کال سنٹرز ایچ سٹرے کافی دفرنٹ فیلز ان جن میں انڈیا بہت بیسکلی گورنمنٹ ان کو بہت انکرش کر رہی ہے ان کو پلاتفارمز دیے جا رہے ہیں دیفرنٹ چیزوں کو چیزوں کو چیزوں کو آگے لے کے آیا سکے لیکن ہماری گورنمنٹ میں ابھی جو ہے پاکستان کی جو سٹویشن چل رہی ہے وہ آپس میں ان کی سیاستہ بھی جو ہے وہ نہیں ختم ہو رہی ہے پاکستان میں مجھے نہیں لگتا کہ فلحال آٹوموبیل انڈسٹری کا کوئی فیوچر ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم گاڑیاں بناتے ہی نہیں ہیں ٹھیک ہے اور جو برائڈز یہاں پر اپنی گاڑیاں سیمبل کر رہے تھے جیسے ٹیوٹا ہو گیا اس نے بھی بائیکارڈ کرنے کا اعلان کر دیا کہ وہ اپنے کارخانے پاکستان سے بند کر رہا ہے تو پھر ہم کس طرح سے اپنے ملک میں آٹوموبیل انڈسٹری کو بہتر کر سکتے ہیں پھر سے وہی بات آگئی کہ گورنمنٹ آج آ کے بعد گھوم کے گورنمنٹ پہ ہی آتی ہے کیونکہ ہم ایک ایسا سورس ہم ایک ملک کے ہونے کے ناتے ہم کچھ نہیں کر سکتے ہیں ہمارے ذاتی اس طور پر اس چیز کو ایسیس نہیں ہے اور جو لوگ ہیں وہ باہر سے ایمپورٹ کرواتے ہیں یا دو نمبر گاڑیاں جس میں نون کسٹم پیٹ گاڑیاں بھی ہوتی ہیں اور باقی ساری چیزیں تو ان چیزوں کو کیوں نہیں ختم کیا جاتا اگر آپ انڈیا کی مارکٹ کو کمپیر کریں تو انڈیا کی ٹاٹا سفاری ایک گاڑی ہے جو کہ ہماری فورچونر کا مقابلہ کرتی ہے فورچونر اس ٹام ڈیڑھ کروڑ پہ کیا اور وہاں سے اگر ہم انڈیا سے سفاری لینے جاتے ہیں تو وہ چار لاکھ روے کی گاڑی ہے بلکل آپ نے بہت اچھی بات کی یہاں بے بات کریں تو مہران کے ریٹ آپ دیکھ لیں گیارہ سے بارہ لاکھ کیا پہ آپ کو مہران ملے جبکہ انڈیا میں مہران چلنا بڑے عرصے سے بند ہو گئی ہے انڈیا میں اس کا نام ماروٹی ہوتا تھا جو کہ بند ہو گیا کیونکہ یہ ایک سیف کار نہیں ہے اس وجہ سے اگزیکٹلی بلکل ایسے ہی ہے اور کرنٹلی ایک آلٹو ہماری سوزوکی نے جو ایک انڈیا اور وہ اس طرح پچیس لاک روپے کی گاڑی مطلب ایک عام انسان اس کو افورڈ نہیں کر سکتا میں ایک جوب کرنے والا بچہ ہوں اور میں اگر اپنے ذاتی طور پر سوچوں تو مجھے اس کے لیے کم سے کم پانچ سے چھ سال ریکوائر ہوں گے کہ میں ایک اپنی ذاتی گاڑی لے سکوں تو یہ چیز جو ہے سوچنی چاہیے اور اس کے علاوہ جو آن وغیرہ کی چیزیں ہیں سود آ جاتا ہے اگر آپ نے گاڑی بک کروانی اور آپ فورن سے لینا چاہ رہے ہیں تو اس کا آن ہے اور آن بھی اتنا زیادہ ہے کہ آم آدمی اس کو افورڈ نہیں کر سکتا مطلب ایک ایک چول گاڑی کی پرائز کی قیمت ہم پچیس لاکھ روپے اکٹھا کرتے ہیں جمع کرتے ہیں اپنے آپ کو توڑتے ہیں اور جب لینے جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں جی آپ چار لاکھ روپے یا پانچ لاکھ روپے اوپر دے دیں آپ کو گاڑی فورن سے ملتے ہیں اور آپ کو پتہ ہے اس کے برقس انڈیا میں گاڑیاں اتنی سستی ہیں اور اتنی مطلب آپ کہلیں کہ ہر میڈل کلاس طبقہ وہاں پر گاڑی ایزی لیا فورڈ کر سکتا ہے یہاں پر جو گاڑی ہمیں لاکھوں میں مل رہے ہیں مطلب بیس بیس پچیس پچیس لاکھ کی وہاں پہ بندہ تین سے چار لاکھ میں اچھی گاڑی لے سکتا ہے اور اس کو یوز بھی کر سکتا ہے بلکل ایسے ہی ہے بلکل اس چیز کو جو ہے میں کیونکہ سوشل میڈیا کا دور ہے اور بہت زیادہ لوگ اس چیز کو آگے جا چکے ہوئے ہیں اور بہت لوگ سے ہم پھر سے میں وہی بات کروں گا کہ ہمارے پاٹستان میں بھی لوگ ہر میں انسان کے خواہش ہوتی ہے کہ وہ اچھی لائف کو سپنٹ کرے اگر ہم انڈیا اور پاکستان کے آٹوموبیل انڈسٹری کی بات کریں تو آپ دونوں میں کیا فرق دیکھتے ہیں کیونکہ ابھی ریسنٹلی جو ہے انڈیا کے جو روڈ منیسٹر ہیں انہوں نے ایک سٹیٹمنٹ دی ہے کہ ہم نے اگلے دو سالوں تک اپنی آٹوموبیل انڈسٹری کی جو مارکٹ ہے پندرہ ٹریلین ڈالر تک لے کر جانے ایک بہت بڑا ایموں نے سیٹ کر لیا ہے کیا کہیں گے آپ اس حوالے سے جی ہنڈر پرسنٹ میک شور ہے یہ دیکھیں اگر آپ ان دونوں کے بیٹوین دیکھیں انڈیا اور پاکستان کو لے کر تو اگر آپ انڈسٹری دیکھیں دیکھیں ٹوئٹا ٹوئٹا پاکستان میں ایک اچھی مطلب ان کی ریپیوٹ ہے لیکن اب یہ کیا ہو ہے کہ انڈیا کے لاؤنچز کرنے سے ہمیں کیا نقصان ہو رہا ہے کہ ہماری جو کمپنیز ہیں وہ ریڈیوز ہو رہی ہیں کم ہو رہی ہیں وہ ریئر ہوتی جا رہی ہیں تو ہمیں تو یہی کرنا چاہیے کہ یہ جو انڈسٹریز ہیں جس طرح انڈیا نے اوٹو گھاڑیاں جیسے مطلب لاؤنچز کی ہیں ان کی تو ہمیں بھی ایسی کمپنیز مطلب لاؤنچز کرنی چاہیے تاکہ ہماری جو ہمارا یہاں کا کسٹمرز ہے وہ باقی سے جا کے انڈیا میں اپنی ٹریڈنگ کر رہا ہے وہ یہاں پر سرمایہ نہیں چال رہا لیکن پاکستان میں تو گاڑیاں بند ہی نہیں رہی پہلا سب سے بڑا مسئلہ تو ہمارا یہ ہے جی ہنڈر پرسنٹ وہی یہی تو مین ایشو ہے مین ایشو یہی ہے کہ یہاں پر گاڑیاں نہیں بند لیا اگر یہاں پر جیسے انڈیا نے لاؤنچ کیا اگر یہاں پر بھی سیم ایز ہماری کمپنیز جو ہے وہ کام کرنا شروع کر دیں ورک کرنا شروع کر دیں تو اس کا اچھا اوٹپوٹ ہوگا ٹھیک ہے سو یہی ہے کہ ہماری جو گورنمنٹ ہے اس کے اب آوٹ بھی یہی ان سے بھی یہی ریکویسٹ ہے کہ ان چیز اس پر ٹرانسپورٹ کو لے کر پروپر یہ ٹوئٹا اس کمپنیز وغیرہ گاڑیوں کو لے کر مطلب یہاں پر ان کی کیونکہ دیکھیں جیسے یہاں پر ان کی اگر لاؤنچز ہوتی ہیں محران گاڑی ہے جو پاکستان کی اپنی ہے پاکستان اس میں بلکل ہی اگر گورنمنٹ اس چیز کو بہتر کر دے تو پھر یہ کہ ہماری جو پاکستان کی ریپیوٹ ہے وہ بھڑ جائے گی ٹھیک ہے اس سے ہمیں ہی بینیفیٹس ہوں گے عوام کو بینیفیٹس ملیں گے اور جو ٹریڈنگ ہے جس نے اگر بزنس کرنا ہے وہ کیسے بزنس کر سکتا ہے کیونکہ جب ایک مارک ہی نہیں ہو رہی ہے چیز تو ہم اس میں انویسٹ نہیں کریں گے انویسٹ ہمیشہ ہی اسی چیز میں ہوتی ہے جس میں آپ کو کچھ بینیفیٹس نظر آ رہے ہوں یہاں پر تو کمپنیز ہماری ویسی سمجھ لیں کہ دیوالیا ہو چکا ہے آپ کو پتہ ہے ہر بڑا انویسٹر انڈیا میں جا کر انویسٹ کرنا اور اپنا پلانٹ لگانا جو ہے وہ پریفر کرتا ہے اب آپ دیکھ لیں کہ بہت ساری آتوموبیل انڈسٹریز ایسی ہیں ان کے فیکٹریز ایسی ہیں جو انڈیا میں پنے پلانٹ لگانا چاہتی ہیں کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ انڈیا جو ہے وہ آتوموبیل انڈسٹری کا ہب ہے ایسے ہنڈر پرسنٹ ایسے ہی تو اس کی مین ریزن ہی ہے کہ پاکستان اگر یہاں پر اپنا وقت شروع کر دے یہاں پر کام شروع کر دے کمپنیز لاؤنچز ہو یہاں پر ہماری پروڈکشن جاری ہو جائے تو پھر کیوں انڈیا کی طرف ہم جائے انڈیا کی طرف وہی لوگ ٹریڈنگ کرتے ہیں بزنس کرتے ہیں جو یہاں سے ماؤف ہو چکے ہیں ان کے مائنڈی ماؤف ہو چکے ہیں کیونکہ یہاں سے ایک اچھا ہمیں آؤٹپٹ ملتا ہی نہیں اور انڈیا جو ہے ان کو فسیلیٹیٹ بھی تو کرتا ہے ان کو ریلیف بھی تو دیتا ہے بہت ساری چیزوں میں دیکھ لیں بیسک چیز یہ ہے کہ اگر وہ یہ کام کر رہا ہے انڈیا مطلب اگر اس چیز کو لے کے چال رہا ہے یہ چین چال رہی ہے تو اس میں کس کا مطلب فائدہ ہے وہاں کے بزنس مین لوگوں کا فائدہ ہے پبلک کا فائدہ ہے لیکن کیا ہے کہ ان کی کنٹری کا فائدہ ہے اب ہم اس میں یہ ہے کہ ہمارے پاکستان میں یہی کام ہم کر رہے ہیں اگر کرتے ہیں اسے اس پر تھوڑا سا مطلب ہماری انٹینشنز ہوتی ہیں اسی کو لے کر ہم چلیں گے تو انشاءاللہ یہاں پر بھی بہت سے بینیفیٹس ملیں گے اور پبلک کو بھی ملیں گے اور پراپر جو بزنس مین ہیں ان لوگوں پر ملیں گے لیکن یہ ہے کہ اب ہماری کمپنی بالکل ہی کمپنیز بند ہو چکی ہیں گاڑی بنانا کیا کیوں نہیں بنا رہی انویسمنٹ کیوں نہیں کر رہی ہے اس کی وجہ یہ کیونکہ ملک کی جو موشیت ہے وہ تو بالکل ہی ایکانومی ہماری زیرو ہو چکی ہے نہیں ہے کس کی حکومت آنی ہے کس کی جانی ہے اس وجہ سے کوئی بھی جو ہے ملک میں کام ہی نہیں کر رہا انڈسٹریز ہی نہیں لگا رہا جس کی ویسے ملک کی جو موشت ہے وہ بلکل زیرو پر آ کر کھڑی ہو گئی جی ایسے ہے پرفیکٹ ہنڈر پرسنٹ میکشو یہی بات ہے کہ ہماری جو موشت ہے ہمیں ایک ہمارا ملک سٹیبل ہی نہیں ہے ایک جنگہ پر سٹیبل نہیں ہے اگر سٹیبل ہوگا تو پھر ہی ادھر کوئی انویسٹر جو ہے وہ انویسٹمنٹ کرے گا سو آپ دیکھ لیں کہ جتنی بھی ٹریڈنگ ہے وہ روکی کی ہوئی ہے اسی وجہ سے اب ہماری جو کرنسی اگر آپ کرنسی بر بات کر لیں تو کرنسی ہماری انڈیا سے بھی نیچے گر چکی ہے بنگلہ دیش سے بھی نیچے گر چکی ہے ہم سمجھ لیں کہ یہ دیوالیا ہی ہونے کو جا رہا ہے اور اتنی مہنگائی ہو چکی ہے کہ ایون دیٹ کے مہنگائی کی ہوئی ہے کیونکہ عوام کا جو پیسہ ہے وہ اس کی جیب سے جا رہا ہے جو ملک کا پیسہ ہے وہ تو باہر جا رہا ہے ٹھیک ہے یہاں پر تو وہ چال نہیں رہا پھر ہماری ریڈنگ بھی اچھی ہوگی بزنس بھی اچھا ہوگا اور لوگوں اور مہنگائی گام ہوگی جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ انڈیا آٹوموبیل انڈسٹری کا حب بن چکا ہوا ہے اس لیے وہاں پہ گاڑیوں کی قیمتیں بھی بہت مناسب ہیں پچھلے دنوں بھی انہوں نے کوئی ایسی چھوٹی چھوٹی گاڑیاں انٹرڈیوز کروائی ہیں جو لوگ ایسی لی ہر میڈل کلاس بندہ جو ہے وہ ایسی لی وہ ہے ان گاڑیوں کو پر چیز کر سکتا ہے یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں سب سے سستی گاڑی آلٹو اور اس کی قیمت آپ دیکھ لیں آسمان سے باتیں کر رہی ہے پچیس سے چھبیس لاکھ کی ہمیں آلٹو مل رہی ہے وہ گاڑی جس میں نہ تو کوئی سیفٹی ہے اور نہ ہی مطلب کہلیں کوئی کمفرٹ زون ہے ایسی ہنڈر پرسنٹ اس کی وجہ کیا ہے اس کی مس وجہ یہ ہی ہے کہ ہمارے یہاں پر کیا ہے بھئی ہمارے یہاں پر اب گاڑیوں کے ریٹ کیوں بھڑ گئے ہیں اب یہ جو آلٹو گاڑی ہے یہ آپ ویگنار کے بات کر لیں یہ ویگنار آپ ریسینٹلی آپ تھوڑے سے تین چار سال پیچھے چلے جائیں تو آپ کو یہ گاڑی آٹھ لاک سات لاکھ میں مل رہی تھی لیکن اب اسی کی یہی بیس بائیس لاکھ پہ ہوئی ہے اس کی ریزن یہی ہے کہ جب ایک سٹوک ہی نہیں بنے گا اگر گھاڑیوں کی مطلب پروڈیکشن نہیں ہوگی اگر کم مارکٹ میں آئیں گی تو وہ پھر کام ہوتی ہے تو اس کا اتنا ہی فلو کام ہونے کی وجہ سے اس کی پرائسز انکریز ہو جاتی ہیں یہی ریزن ہے باقی یہی ریکویسٹ ہے کہ اللہ تعالی بہتر کرے ہماری کنٹری کے لیے بھی بہتر کرے اگر تو ہماری حکومت اگر گورنمنٹ پنجاب میں اب دیکھیں جو وفا کی حکومت ہے وہ ہماری نون لیگ بیٹھی ہوئی ہے اور جو ہماری پاکستان میں پنجاب کی حکومت ہے وہ ہماری پی ٹی اے کے پاس ہے سو اگر پی ٹی اے کو دیکھ لیں اگر آپ اس میں ابھی پرویسلا حساب آئے ہوئے ہیں تو ان کے بھی کیا ہے اب ان کے اپنے عوام کے ایشوز تو ان کے لیے کچھ بھی میٹر نہیں کرتے ہیں اب عوام کے ایشوز تب ہی میٹر کریں گے نا جب کچھ یہاں پر وہ دکھائیں گے کریں گے لیکن ان کا ورک بھی زیرو ہے اب دیکھ لیں پہلے ٹھیک ہے نو ڈاوٹ انہوں نے ون ون ٹو ٹو کی لانچنگ کی ٹھیک ہے اس سے پاکستان کو ایک اچھا مطلب ملا لیکن اچھا فیم ملا کہ لوگوں کی ہیلپ بھی ہوئی اس میں لیکن کہا ہے کہ اب وہ بھی کیوں نہیں کام کر رہے ہیں کیونکہ امران خان صاحب بھی کھڑے ہوں میں ہے اب نون لیگ بھی کھڑی ہوئی ہے سو کیا ہے کہ سٹیبلیٹی نہیں ہے سو شورٹ ورجن یہ کہ سٹیبلیٹی نہیں ہے سٹیبلیٹی ہوگی تو یہاں پر پروڈکشن ہوگی اور پھر ہماری جو پرائسیز ہیں وہ بھی کم ہوگی اور پھر لوگوں کو اس میں انشاءاللہ بینیفیٹ میلیں گے حسن انڈیا کے روڈ منسٹر نے ایک سٹیٹمنٹ دی ہے کہ انہوں نے اگلے دو سالوں تک اپنی آٹوموبیل انڈسٹری کی جو مارکٹ ہے وہ پندرہ ٹریلین ڈالر کی کرنی ہے ابھی اگر فی الحال ان کی اس وقت ہم مارکٹ کی بات کریں تو آٹوموبیل انڈسٹری کی جو اس وقت انڈیا کی مارکٹ ہے وہ ساڑھے ساتھ ٹریلین ڈالر کی ہے تو کیا لگتا ہے کیا انڈیا کے لیے ایزیلی اچیف کر پانا ہوگا یہ ٹارگیٹ اپنا انڈیا کے لیے تو مشکل بھی نہیں ہے وہ کر بھی سکتے ہیں مسلا تو ہمارے یہاں کا ہے جو حالات ہو چکے ہیں ادھر کی آٹوموبیل انڈسٹری کے بلکل ہی ڈیڈ ہو گیا ابھی میرے خیال سے ٹیوٹا نے بھی بتایا کہ وہ بند کر رہے ہیں اپنا پلانٹ سیزوکی والوں نے بھی اپنا پلانٹ کچھ دینوں کے لیے بند کر دیا تو یہ تو بہت ہی حالات خراب ہے انڈیا اگر پورا نہیں بھی کر پاتا تو وہ پھر بھی اس کو کافی بہتر کر سکتا سر آپ کو بتے کہ ہر بڑا انویسٹر انڈیا میں جا کر انویسٹ کرنا پسند کرتا ہے اور اگر ہم بات کریں صرف اوٹوموبیل انڈسٹری کی تو انڈیا جو ہے وہ اوٹوموبیل انڈسٹری کا ہب بن چکا ہوا ہے جی ایسا ہی ہے وہ بہت بڑی مارکیٹ ہے وہ مرحال سے دنیا کی تیسری بڑی مارکیٹ ہے تو زہر سی بات ہے ہر بندہ ادھر جائے گا وہاں پہ جو جو آٹوموبیل انڈسٹری میں جو جو کارز یا بائکز جو ادھر اویلی بہل ہیں یہاں پہ تو دور دور تک پتہ بھی نہیں اور سر پیسوں کا بھی بڑا فرق ہے جی ڈبل ڈریپل سے زیادہ فرق ہے جو گاڑی وہاں پہ دس لاکی ہے یہاں پہ چالیس لاکی ہے مطلب یہ کبھی ہوتا تھا کہ ادھر کا ایک رپیہ ادھر سے ایک رپیہ زیادہ ہے تو چلو ادھر پانچ لاکی چیز ہے تو ادھر کوئی آٹھ لاکی ہو جائے گی سر پہلی بات تو یہ کہ پاکستان میں گاڑیاں بنتی نہیں ہیں جو گاڑیاں یہاں پر برینڈ اسیمبل کر رہے تھے انہوں نے بھی پاکستان کا بائکاٹ کرنا شروع کر دیا اگر یہی صورتحال رہی تو آپ کو گاڑیوں کی قیمتوں میں مزید کتنا اضافہ ہوتا نظر آ رہا ہے گاڑیوں کی قیمتوں میں تو سمجھ سے باہر ہے کبھی بھی اضافہ ہوئی جا رہا ہے اور میرا نہیں خیال کہ یہ زیادہ دیر اور چل سکے گا کیونکہ آلریڈی پرچیزنگ پاور بہت لوگ چکی ہے لوگ گاڑیاں خرید نہیں پا رہے تو اور کتنی دیر یہ چل سکتے ہیں جو نئی گاڑی ہے وہ تو لینا بہت ہی مشکل ہو گیا کوئی جو یوز گاڑیاں وہ بھی اب آپ کی بائنگ کپیسٹی سے باہر ہو چکی ہیں تو سر اب اس ساری صورتحال کا حل کیا ہے ہم کس طرح اپنے ملک میں جو ہے آٹوموبیل انڈسٹری کو بہتر کر سکتے ہیں کیونکہ آپ گاڑی جو ہے وہ ہر گھر کی ضرورت ہے اس کا حل تو گورنمنٹ نہیں نکال لیا ہے جس طرح کی ہماری گورنمنٹ کی پولیسیز ہیں اس وجہ سے تو یہ کام کیونکہ سارا بیس ہی ڈالر پہ ہے تو ڈالر جیسے جیسے اوپر جائے گا آٹوموبیل انڈسٹری بھی اس لیے لاؤس میں جائے گی وہ کتنا اس کو کنٹرول کر سکتے ہیں یا تو کمپنیز بھاگ جائیں گی جیسے کہ آپ کو پتہ کیا وہ بند بھی کر رہے ہیں جب ظاہر سی بات ہے کسی بھی کمپنی کو جب کوئی فائدہ نہیں ہوگا تو اس نے کس لیے یہاں پہ انویسٹمنٹ کرنی ہے تو میرا نہیں خیال اگر اس کو کنٹرول نہیں کرتے کیونکہ نظر تو نہیں آرہا تو یہ کام مزید خراب ہی ہوگا سر ہم اپنے تعلقات انڈیا کے ساتھ بہتر کیوں نہیں کر لیتے دنیا کی پانچوی بڑی اکانومی انڈیا بن چکا ہے ہمارا ہم سایا ملک ہے اگر ہم اس کے ساتھ اپنی ٹریڈ بھی کھول لیتے ہیں اس کے تعلقات بھی بہتر کر لیتے ہیں تو فائدہ تو پاکستان کو ہی ہوگا نا دیکھیں جو پبلک ہے دونوں ملکوں کی میرا یہ خیال ہے کہ جو دونوں ملک کی پبلک ہے نا وہ یہ سب کچھ نہیں چاہتے وہ عام سے ٹریڈ بھی کرنا چاہتے ہیں وہ آپس میں مل جور کے رہنا بھی چاہتے ہیں لیکن جو دونوں کی گورنمنٹس ہیں وہ یہ نہیں چاہتے ہیں ان کی روٹیاں بند ہو جائیں گی اگر عوام آپس میں ملنے چلنے لگے گی اور جیسے وہ بھی بجٹ اپنے دفاعی بجٹ پر بہت خرش کرتے ہیں ہم لوگ بھی بہت زیادہ خرش کرتے ہیں لیکن یہ صرف میرا خیال سے اپر لیول تک یا نیچے کی عوام جونسی ہیں دونوں ملکوں کی وہ کبھی بھی ان چیزوں کے حق میں نہیں ہوتی ان کو دو وقت کی روٹی چاہیے زندگی سکون کی چاہیے ان کو ان چیزوں کیا لے نہ دیلا لیکن یہ جو اوپر دونوں کی گورنمنٹس ہیں یہ ان پر ڈیپینڈ کرتا ہے یہ سکون نہیں لے نہ دیتے یہ تا ہمارا آج کا پروگرام آپ نے جانی پاکستانی عوام کی رائے انڈیا اور پاکستان کی آرٹوموبیل انڈسٹری کے حوالے سے آپ کو کیا لگتا ہے کہ پاکستان کی آرٹوموبیل انڈسٹری لائک کریں اور شیئر کریں اللہ حافظ جی دوستو ریڈے ختم ہوئی ہم آرے ہاں کیا یہ جی وان ٹو فائف موٹسائیگل جو ہے گاڑیاں اب تو آپ چھوڑ دیں وہ بہت دور کی بات ہوگئی ہے عوام کی پہنچ سے بہت دور ہوگئی ہیں اب وان ٹو فائف جو موٹسائیگل ہے نا وہ آپ میرے خواہ سے دو لاکھ تک پہنچ چکا ہے جو سلو سٹارڈ ہے وہ ڈائی لاکھ کا دو لاکھ پچاس ڈائر کا سلو سٹارڈ ہے تقریبا تیل لاکھ کے قریب چلا گیا اور وہاں جو ہے وہ کار مل رہی ہے انڈیا بھی مروتی کی جو وہ جس کی قیمت تیم چاہتے ہیں پاکستانی تو خیر وہ آٹھ لاکھ ہی ہوگی کرنسی ان کی زیادہ ہے ہم سے وہ تو افغانستان کی بھی زیادہ ہوگی کرنسی بنگلہ دیش کی بھی ہوگا اس میں کوئی شاک نہیں لیکن حسن بھائی آپ یہ دیکھیں کہ آئی تینک آئی جو سانا مجد نے کہا کہ 15 رلین ہے فیفٹین ٹریلین وگرہ نہیں ہیں وہ ففٹین ٹریلین روپیز ہیں جو نیٹنگاڑکری صاحب نے اعلان کیا تھا کہ ہم اپنی دیا اینلسٹری پر یہ پیسہ نیویسٹ کرنے ہیں اس میں تقریباً دوزارتیئیس میں سیمنٹی فائیس سیمنٹ فائیو ٹریلین روپیز جو ہیں وہ دوزارتیئیس میں اور دوزار چوٹیس میں جو بکایا انویسٹ کرنے ہیں اور اس وقت وہاں پہ آپ یہ دیکھیں کہ جو فراری ہے اس کی قیمت ہے پندرہ سے بیس لاغ ہے انڈیا میں اور یہاں پاکستان میں وہ صاحب زہر ہے چالیس لیڈی ہو گیا تو وہاں کیونکہ ایک تو انہوں نے لو پرائس میں گاڑیاں بنائیں کیونکہ کمپنیاں ان کی اپنی ہیں سارا کچھ اپنا ہے ہمارے ہاں ایسا ہے کچھ نہیں اگر ہے بھی تو وہ چال نہیں سکتی کیونکہ وہ ٹیکسی اتنا لگا دیتی ہے ہماری گورنمنٹ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کیا حال ہوا پڑا ہے آپ یہ دیکھیں کہ سب سے بڑا برینڈ تھا وہ پاکستان کے اندر چال رہا تھا نائکی ایری ڈال وغیرہ وہ پاکستان سے آرڈرز جو ہیں وہ واپس جا رہے ہیں زیادہ تر چائنہ اور ایڈیا میں چلے گئے اچھی ماہ دیجئے ہیں اب یہاں پاکستان میں تو صاف جا رہے ہیں یہاں تو ایسی کوئی کمپنی ہی نہیں آیا جو اپنی گاڑی خود بنا سکے یہاں تو ہے ہی نہیں ہی ہم نے کبھی سنیا ہے آپ یہ دیکھیں گے میرے خواہ سے وہ جو آیا تھا کیا پیچھے پروگرام آیا تھا جنہوں نے انویسٹ کیا پاکستان کے اندر ہے تو وہ بھی لے کر وہ چلے گئے کیا پاکستان فراڈ کیا ان کے ساتھ کتنے ایک آنٹ جو ہیں وہ احمدون کی بات آپ یہ دیکھیں کیا آل کیا انہوں نے بورا آل پانکے دے آڑے بلکل لیکن آپ اس وقت اس وقت اس وقت اس وقت بھائی انڈیا تو وہ پاکستان چاہ سو فیصد آگے چلا گیا وہ اور دنیا کی میرے خیال میں تیسری شاید پائنے کا لیکن میرے خیال میں چوتھی آئے آٹو موبیل انڈسٹری لیا کیونکہ فرسٹ پہ آ رہا ہے چینہ امریکہ اور جپان آ رہے ہیں تین اور فورت پہ انڈیا لیکن آنے والے دنوں میں اس میں کوئی شاید نہیں کہ وہ آہ یار کیوں گئے چینہ سکتی کمپنیا انڈیا جو ہے وہ موب کار رہی ہیں نا انڈیا میں کار رہی ہیں موب کار رہی ہیں یار شکس نے جس سے پہل انٹریو سنامجھے دنے لیا اسے بات تو ختم کر دی شروع سے ہی اس نے ختم کر دی جب تک دور میں اچھی نہیں سوچ رکھے گی نا ملک کی خاتر نہیں رکھے گی نا جمہوریت اثر نہیں ہوگی نا اثر ایمانداری جب نہیں ہوگی نا اس وقت کچھ بھی پاکستان کے لیے اچھا نہیں پہلے بھی کمپنیاں نہیں پاکستان میں ہی جب سٹیم پہلے کورتاں اتنی بڑ بھی پاکستان ترقی کر رہا تھا ایک دام ہی نیچے آگیا پہلے بھی کچھتا رہی تھا شروع سے لے گئی ہے لوٹ ہی تو رہے ہیں اب انڈیا میں سیاستدانوں کی ٹانگیں کھیچ رہے ہیں سیاستدان آرمی کی کھیچ رہے ہیں تو چیف جستر صاحب جی ہے وہ انصاف دینے کے بجائے وہ کہتے ہیں پیسے ہمیں دوتے بندہ لے جاؤ بے شک چاہتے ہیں اب انڈیا میں تو آسن بھائی ہے کیا انصاف ہے کیا قانون ہے ادھر کیا میں کہتا ہوں کہ یہ کمپیریز دن کیا میں سوچ ب بھی نہیں سکتے بھی ہم تو بھائی بنگلہ دیج کے ساتھ کرتے ہیں تو پھر بھی بہت بانتی ہے لیکن ادھر بھی نہیں بانتی ہے وہ تو صاحب زر ہے جو بھائی انڈیا میں اتنی اچھے اچھے لوگ کی کاریں اتنی سستی اور مطلب ہے کہ مناسب ریٹ میں وہاں مل رہی ہیں لیکن آپ یہ دیکھیں کہ سات لاکھ کی ریٹ تک آپ تقریباً وہاں سب سے زیادہ ڈیمانڈ ہے نا وہ سب سے زیادہ انڈیا میں جو پریند ہے وہ سات لاکھ تک ہوتی ہے سال لاکھ تک اچھی گاڑی مل جاتا ہے اب الیکٹرک گاڑیاں آ رہی ہیں ٹو ویکل فور ویکل جو الیکٹرک گاڑیاں انڈیا میں کیونکہ جو پہلے پٹرول پر گاڑیاں تھی نا اس کا جو کاربن خراج تھا وہ بہت زیادہ انڈیا میں آ رہا تھا جو آ رہا تھا جو تیسے نمبر پر انڈیا اس میں بھی آ رہا ہے لیکن اب اس پر کنٹرول کرن انڈیا کے لئے وہ الیکٹرک گاڑیاں بنا رہے ہیں اس پر بہت زیادہ وہ کہہ رہا ہے کہ ہم اپنے ملک میں الیکٹرک گاڑیاں بنا رہے ہیں جو جس پر وہ اب اتنا خرچ کر رہے ہیں یہ بہت بڑی بات ہے اگر یہ کار رہے ہیں تو نئی جوب ملیں گی جو میرے کہا سے نوجوان ہیں روزگار کے موقع بہت زیادہ ہوں گے لوگوں کے لئے اور انویسمنٹ آئے گی اور پھر جو ایکسپورٹ بھی کرتے ہیں نا جہاں سب سے زیادہ بائیک آئے ہیں وہ بھی ایکسپورٹ کر رہے ہیں انڈیا والے اپنے ملک سے باہر تکرپنار ملک میں اور جو ایکسپورٹ ہو رہے ہیں تو پہر بھیجی رہے ہیں خرید کم ہی رہے ہیں ایکسپورٹ ہو رہے ہیں تو فیسز آف زہ ہی رہے ہیں اس کا جو پروفٹ ہے وہ تو انڈیا کوئی ہو رہا ہے نا جی دوستو یہ تھی ویڈیو ویڈیو اپساندہ ہے آپ کو لائک کیجئے گا آپ کو شیئر کیجئے گا چینل کو نئے چینل سبسکراب کیجئے گا ملتے ہیں جو ڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ